ہائی فرنڈز کیسے ہو آپ سبھی آئی ہوپ آپ سبھی اچھی ہوں گے اور میں شاگت کرتی ہوں آپ کا اپنے چینل بومنس ہیلٹ ٹاک میں جہاں پر ہم بات کرتے ہیں بومنس کے ہلسی ریلیٹڈ ٹاپکس پر تو ہم نے ابھی تک بہت سارے ٹاپکس ڈسکس کی ہیں بیجائنل پروبلم ہو بریسٹ کی پروبلم ہو یا پرگننسی کی پروبلم ہو اور ابھی ہم چلا رہے ہیں کہ پرگننسی کے بعد اپنے ویٹ لاز کو کیا کیا چینجز ہوتے ہیں اس پر ویڈیو لگاتا آ رہے ہیں اور آج ہم بات کریں گے تین ایج پرگننسی کے بارے میں جب تین ایج میں پرگننسی ہو جاتی ہے ایک تو اس کے کیا کیا سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں اور کنچی جو کا دھیان رکھنا چاہیے تین ایج پرگننسی جیسے کہ آپ کو پتا ہے تین ایج میں یعنی 18 سے پہلے یا 18 بیس پرگننسی ٹھہر جاتی ہے یا اس کے کئی ریجن ہو سکتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنے میں انٹریسٹڈ ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور شروع ہونے کے پہلے کرنے کے پہلے ہم بتا دیتے ہیں آج کے پروڈکٹ کے بارے میں تو چلی ویڈیو شروع کریں تو فرنٹسی ہے گلیم پاورڈر کریم جیسے آپ خرید سکتے ہیں کسی بھی آن لائن سٹور سے یا مارکٹ سے یہ اس طرح کی آتی ہے ون تھرٹی روپیز لیں آپ کو مل جائے گی ایجلی ہے اور ایجلی اویلیبل ہے اسے لگانے سے آپ کو ایک میک اپ کا فینش لک ملتا ہے تو اسے آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں اچھی کریم ہے اور آپ چاہیں تو اسے اون لائن لے سکتے ہیں پچیس گرام کی یہ چیوز ہے سپرائز لوگ ٹینے جس گرلز ہوتی ہوں ان کی پرگنینسی میں ان کو پرگنینسی ہو جاتی ہے اور انہیں پتا بھی نہیں چلتا ہے پہلے تو ٹینے جس میں پرگنینسی ہونے کے بہت سارے ریجن ہوتے ہیں جیسے گاؤں اور دیہات میں لڑکیوں کی جلدی شادی ہو جاتی ہیں یا پھر سہری چھیتر میں جو لڑکیاں خود سے میریج کر لیتی ہیں یا پھر کسی بھی سماج کے پریسر کی وجہ سے شادی ہو جاتی ہیں یا کسی کرن سے پرگنینسی ٹھے جاتی ہے تو اب اس تک کے پہلے ہونے والی پرگنینسی ٹینے جس پرگنینسی میں آتی ہے اور اب یہاں پر ایک بات آتی ہے یا دی پرگنینسی ہو رہی ہے تو پرگنینسی کی صحیح ایج کتنی ہونی چاہیے تو پرگنینسی ٹھہننے کے لیے سب سے بیسٹ ایج ہوتی ہے تیج سے آپ اٹھائی سال تک ہی پرگنینسی سے پیریٹ ہوتے ہیں وہاں ایک ہالی بیبی کو جنگ دے سکتے ہیں اس کے پہلے ہونے والی پرگنینسی میں کامپلیکیشنز ہوتے ہیں اس کے بعد والی میں بھی کامپلیکیشنز ہو جاتے ہیں تو ٹینے پرگنینسی میں جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو پتا کیوں نہیں چالتا ہے کہ ان کا پیریڈ آتا ہے پیریڈ ٹائم پر ان کی لائٹ بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور ان کی پرگنینسی رہتی ہے دوسرا سمٹم آتا ہے ان کے بریسٹ ہو جاتے ہیں تیسرا ہوتا ہے ان کو صبح کی مارننگ سکنیس ہو سکتی ہے وومیٹنگ ہو سکتی ہے ڈائیزیشن گڑھڑ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ پرگنینسی کی اور جو سمٹم ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اب پرگنینسی ایک میں ایج کم ہے اس لیے ان کا باڈی بہت جلدی اس کو کیپچر کر لیتا ہے ان کا سسٹم اب یہ نیا نیا ڈبلپ ہوا ہوتا ہے تو بہت جلدی وہ پرگنینس بھی ہو جاتی ہیں اگر وہ ایکٹیو ہوتی ہیں اور آج کل کی جنریشن میں جیسے کی اکثر ایسی خبریں سننے کو ملتی رہتی ہیں تو اگر ایسے میں وہ کسی پلز کا سیون کل لیتی ہیں تو وہ ان کے لیے اور ان کے بچے کے لیے اور آنے والے سامائے کے لیے ان کے لیے کافی خطرناک ہو جاتا ہے نیکسٹ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ٹینیز میں پرگنینسی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے مسکریج کے چانسز بڑھ جاتے ہیں یا پری میچور بی بی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پوش ٹائم ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں بچیاں اور اس کے علاوہ سیپلو پیلوک ڈسپو پورشن ہو جاتا ہے جس میں بچے کے دماغ میں یا سر کے چھیتر میں گھا ہوتا ہے کھوکلا ہوتا ہے تو یہ ایک کنڈیشن آ جاتی ہے ساتھی ساتھ جن کے ڈیلیوری ہوئی ہے ان بچیوں کو کافی سارے پرابلم ہو سکتے ہیں اور جب ان کی پریگنینسی چل رہی ہوتی اس ٹائم پہ ہائی بی پی کی سمجھتے ہو جاتی ہے اگر کسی کو بات کرتے ہیں کہ اگر کسی ٹین ایج کو پریگنینسی ہو جاتی ہے اور وہ آگے کنسی کرتے ہیں یا کنٹینیو کرتے ہیں تو آپ کو کون کون سی چیزیں دھیان دینی چاہیے یعنی آپ کے فیملی میں کوئی ایسا میمبر ہے جو ٹین ایج گرل ہے یا آپ کے فیملی میمبر ہے بہن ہے یا جو بھی دی ہاتھ میں ہے تو آپ کو کون سی چیز ایسے میں آپ اپنے ڈاکٹر سے لگاتر کنسل کرتے رہے اور آپ کو بہت 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 ڈایرن سپلیمنٹ فولک ایسیڈ اور کیلسیم کی کامی کیونکہ اب آپ کی ہی جتنی کام ہے تو ایسے میں آپ کے باڈی میں اتنا پوشن نہیں ہوتا ہے کہ آپ بی کو سب پور پوشن مل پائے اس لئے جو سپلیمنٹ آپ کو دیے جاتے ہیں ان کو کنٹی لے next ڈا آپ کو ایکسرسائز کنی ہے یعنی آپ کو ایکٹیو رہنا ہے ایکسرسائز کا کوئی بھاری ایکسرسائز نہیں کر نی ایکٹیو رہنا ہے میں جب آپ کنسی کرتے ہیں اور بی کو آنگے کنٹیو کرتے ہیں پرگننسی کو تو ایسے میں آپ کے بجن کا دھیان دینا بہت ضروری ہے جب تک آپ کی پرگننسی چل رہی ہے آپ کا بیٹ بڑھنا چاہیے پیرنٹنگ کے ٹپ اور بریس پیڈنگ کے ٹپ آپ بتانے چاہیے اور آپ کو اس کی جانکاری پوری ہونی چاہیے تو یہ تینیج پرگننسی میں کچھ کامپلکیشن ہوتی ہیں اور ان کی جانکاری بچیوں کو مہلہ کو نہیں ہوتی ہے تو ان کو یہ دینا بہت جیدہ ضروری ہوتی ہے اگر آپ کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی آپ کو مینٹل سپورٹ کی بہت جیدہ جرورت ہوتی ہے ہیلت کو لے کونسیس رہنے کی جیدہ جرورت ہوتی ہے اپنی ڈائیٹ کا پورا دھیان دیں بچے کے خیال رکھیں تو یہ تینیج پرگننسی کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری آئی ہوپ پسند آئی ہو اور پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں جیدہ 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 گرلز کو سیکس ریل ایڈیوکیشن کے بارے میں جان کریں دیں اور انہیں بتائیں کہ جلدی اس طرح کے کام کھڑتے ہیں یا جلدی شادی کرتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو دہنے واد موسیقی